جس کمالِ تواتر کے ساتھ حدیثِ غزیر آئی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری حدیث ملتی نہیں اور یہ کمالِ شکاوت ہے مسلمان کی کہ اس حدیث میں تددد کرے اسی لیے محدثین سے انکار بن نہیں پڑتا صرف لفظوں کے معنی بدلتے پھرتے آئیں یہ کہنے کی جرت کسی میں نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا رسول نے یہ نہیں کہا تھا سب کہتے ہیں ہاں کہا تھا کیا کہا تھا مگر مولا کے معنی دوست کے ہیں آقا کے نہیں آئیں یہ تو آپ کے ذوق کی بات ہے کہ آپ رسول کو آقا سمجھتے ہیں یا دوست علی کے بارے میں فیصلہ باد میں کیجئے گا پہلے رسول کی بات ہے رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں پہلے اس کا ترجمہ کیجئے میں مکتب کا طالب علم ہوں بھائی میرا حافظہ قوی نہیں ہے میں زیادہ نہیں جانتا مجھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ کیجئے پہلے ٹکڑے کا ترجمہ سمجھائیے جب رسول نے کہا من کندو مولا میں جس کا مولا ہوں رسول نے کہا میں جس کا مولا ہوں آپ رسول کو رسول سمجھتے رہے یا دوست رسول کو حاکم سمجھتے رہے یا دوست رسول کو آقا سمجھتے رہے یا دوست جو رسول کو سمجھتے رہے وہی علی کو سمجھئے آپ نے دوست سمجھا ہوگا دوست سمجھتے رہیے ہم نے رسول کو آقا مانا ہم علی کو آقا مانتے ہیں ہم نے رسول کو آقا مانا ہے آقا حاکم سید و سردار رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا مگر وہ جسے رسول بتائیں ہم نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے ہم نے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے ہم اللہ کے بعد بس رسول کو حاکم جانتے آئیں تو ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہمارا یہ جرم ہے یہ جرم ہے تو بسم اللہ اس جرم پر ہم نازا ہیں اگر رسول کو حاکم ماننا جرم ہے تو ہم اس جرم پر نازا ہیں آپ اعلان کیجئے کہ آپ رسول کو حاکم نہیں مانتے آپ اعلان کیجئے کہ آپ رسول کو حاکم نہیں مانتے اور اگر آپ رسول کو حاکم مانتے ہیں آخیر سے ترجمہ شروع کرتے ہیں یا شروع سے اکیسویں صدی میں تو ٹرانسلیشن کی ٹیکنیکس اور بڑھ گئی ہیں اب آٹومیٹک ٹرانسلیشن ہوتے ہیں گوگل میں ٹائپ کر دیجئے جس زبان میں چاہیے ٹرانسلیشن کر لیجئے ہے نا تو اب وہ دیکھئے گوگل بھی کیا کرتا ہے شروع سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا آخیر سے حالانکہ گوگل ٹرانسلیشن بہت آٹھنٹک نہیں ہوتے ہیں اس میں ہر طرح کی غلطی آ جاتی ہے گرامیٹیکل بھی اور ہر طرح کی غلطی لیکن آپ سوچ سمجھ کے مینول طریقے سے باقاعدہ ترجمہ کیجئے اور ہمیں بتائیے یہ چار لفظوں کا جملہ ترجمہ شروع کہاں سے کرے ہیں آخیر سے فہازہ علیوں سے یا من کنتو سے من کنتو سے نا تو من کنتو مولا رسول نے کہا رسول نے کہا من کنتو مولا میں جس کا مولا ہوں اب ترجمہ کیا کریں یہاں پر رسول کو کیا سمجھیں رسول کو کیا سمجھیں آقا سمجھیں مالک سمجھیں سید و سردار سمجھیں یا دوست آپ کیا اور آپ کی دوستی کیا ہم اور آپ اس قابل ہیں کہ رسول کے دوست کہلائیں ابراہیم کا دوست تو خدا ہو مصطفیٰ کا دوست آپ اور ہم بنے ابراہیم کا دوست تو اللہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے ابراہیم کا دوست خدا ہے اور مصطفیٰ کا دوست ہر ایرہ غیرہ غلامی پہ ناز کرو وہ بات کہو جو تمہارے موں پہ جچے غلام ہو غلام بن کے رہو غلام ہو غلام بن کے رہو کلمہ گو ہو کلمہ گو بن کے رہو اپنی ہاتھ میں رہو ورنہ جہنم میں جاؤ گے